بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بڑے تاؤر کاٹے کے نبی پاک نے سرکارے حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے اسی کے بہمہ چچے بیٹھے ہوئے تھا کہ اسی بھی وہ تھے آنا حاضر ہوئے تھے اکھن لگے تے انہا لئی دعا سی سے دے لفظ کرو انہا دعا کیتی جدا مطلب ہے سی کہ تُسی لان تامڈا کارن بڑھنوال میں شامہ تو صدا انکاری ربو تے انہا نوکدی پر لے نہ پاؤ۔ یہ لفظ شاہی در بارے بادشاہ دے حاضری پر ان پاروں گو لے جاندہ سی۔ یہ جہاں نبی پاک دنالوں نے گذبت کیتی تو وہ نہ اکھیا اسی جڑی دعا کرنے نہ تو اکھلی گیڑا سلام جو اللہ انڈا طریقہ ہے وہ نہ نسیہ بھی تُسی لان تامڈ کرنوالیاں شامہ تو بجے رہوتے انکاری رہوتے انہا انکاری پر لے نہ پاؤ۔ یہ لفظ شاہی در بارے بادشاہ دے حاضری پر ان پاروں گو لے جاندہ سی۔ اس لیے نبی پاک فرمان لگے کہ اب میں بادشاہ نہیں مہتے دلہ دا کتر محمدہ اور وہ آکھن لگے سکار اسی کو آڈا نہا لائے کہ تو آڈناز گال نہیں کر سکے دے کہ انجھے عدب عداب لئی جہتی دا نہیں۔ نبی پاک فرمان لگے وہ میری آل جری ابو القاسم ہے یہ میرا سدہ ناپکار کے گال نہیں کر سکے دے تا میری آلو والا نوابوں کے تکلام کر لو۔ انہا آکھ ہے ابو القاسم جی اسی کو آٹو پچھڑ لگے ایک شاہ لکاہ کے لے آیا ہے۔ وہ اس لماینے میں ٹیوے لانوالا ہے تا نجونیاں دے کامنو جا چین لے لوکی انجنیاں ٹیک چینیاں کر دے ہو دے سانا۔ پھر لوگ کسے شاہ بچ کوئی شاہ لکاہ کے لے آ جاندے سانتے پوچھدے سانتے بھو جو ہے دے بچ کی ہے۔ یہ اگلا پندہ اس لکی اور شاہ دا ٹیک ٹیک نہ داستے دا تھا وہ دی بلنے پر لے ہو جاندی۔ انہوں اپنے فن دا کلاؤں تو منا لے آ جاندہ سانتے ہیں۔ کندہ دے میں انجے کیوں ہو دے وہاں مکڑی دی آکھوں کائی ہوئی زی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. اگلا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� یا صفتان بیان کرن لگ بئیان اے جسرا اے جڑی حرام کر دینن والا موجزہ سی اے بیگنے اثار اس سے ویلے او آخر لگ بئے یسی گواہی دیننیاں بھی تسی اللہ دے سچے رسول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے بینہ شک اللہ سوڑے میں نو حق دے کے کل ہے تے میرے تے اجائی کتاب ہوتا رہیے نا اس طرح کے چوب کلو سکتا ہے تے نا پچھے چوب کلو سکتا ہے انہا اردائی کی تی بن مرفسانو ہی او اس کتاب ہی چو کوئی صدا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا سورت اللہ سیفٹ دیاں مگلیاں آیتاں رب المشارک تی کر پڑیاں تے سرکار دیاں اکھاں ہی چو گلےڈو نوتیاں ونگا دیکھ دے رہے کہ آپ سرکار دی مبارک داڑی نوت پہ ہوندے رہے وہ آکھن لگے اسی تو انہوں کو ہوندے ہیں اب ایک دے پہ یہاں کی جسی او اس رابطوں دردے مارے پر ہوندے جے جنے تو انہوں کلے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے آہو اسے دہ ترہو مننو رواندہ رہنجا ہے کہ انجے انہوں نے مننو صدہ رات آسکے کلے آئے تے وہ رات کلوار دی تارنا جو کھا تک ہے تیس ہو گیا ہے جے میں اس رہو پوراوی سجے خبے ہو گیا تاں ہو جاں ہاں تاں شاہلہ جوندہ نہ رہاں جدو آپ سرکار نوت پاک ہو گیا پہ وہ لوگ پورے کلاوے بیچا گئے نہیں تاں سرکار فرمان لگے کہ اسی مسلمان نہیں ہو گئے ہوئے وہ اکھا لگے کیوں نہیں کہ آپ سرکار اسی مسلمان ہو چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے مرد تساں ریشمی بستر کانوں پائے ہوئے ہیں یا لباس جڑے نہیں جدو کہ اسلام بیتا ہے اس لی منائی ہے انہوں سے بیلے اپنے ریشمی چادرہ لہا کے لیروں لیر کر کے سکتی ہیں نبی پاک ورانو منر میں تابعہ داری تاں بڑا چنگا لگا کہ آپ نے راضی ہو کہ انہوں نے ہارا ہاروں دس اوکیا چاندی کو اوکیا جڑا سے وہ بزن دا ایک حیاسی جڑا تا مانا وہ چاندی دان کی موڑک ٹولی جڑی ہے تجیب تو آئی وہ مسلمان دا پہلے ہوئے بیٹھے تھا وہ بس سرکاراں دے درشن دے دارے کرن تے کچھ مسئلے مسئل پچھلے آئے تھا کہ اس تو اڈو اپنے مال داو دی زکاة جڑی سی نبی پاک دی سرکارے دین لے لے آئے تھا نبی پاک دے دی آوان تے بڑے راضی ہوئے تے انہوں نے نویزہ صدکار نال انہوں نے مدینہ پاک میں ترکیا تے انہوں نے ارضوئی کی تی یار سنوڈلہ سرکار ساڑے مال کیوں اللہ سونے تھا کہ وہ حق باندہ ہے باندہ سردہ ہے وہ اسی نالے آئے ہیں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے کہ سارا کوئی موڑ لے جاؤ تے جاگے اپنے علاقے دے ماریاں گربیاں دے مینچے گوانڈ دے ہوئے انہاں کیا فکران دا حساب تہاں اسی پہلو انہوں نے دے آیاں پھر بھی ساڑے کول ٹرکھا مال بچ گیا اسی اور رہن دا مال اسی تواڑی سے والی لیایاں انہاں دا اے دیالو سباب ایکدے ہوئے سارے ڈاڑے ہران ہوئے شدیق اکبر ازیلہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے آہو حدہ ہے تے اللہ دے اتھا میں چے جدا فلاہ کرانا ہوئے اوڈا مالک سینہ کھول دے دے مورو لوگ کوئی دے مدینہ پاک بچ رہے تے نبی پاک قرآن کو قرآن تے سنت بارے کچھ پر تیج کر دے رہے دین بارے ہونا دے چاوہاں تے دین نہ لونا دے جوٹنوں بیش دے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے راضی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے راضی ہوئے تے آخری ملاکات کی تے ادھا ملال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے راضی ہوئے تے کوئی چار دن ہو رہے ہو انہاں اکھیں اتھے اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو درشن کیتے ہیں انہاں تو جو پرچھدہ سکیتے ہیں وہ ساراں کو جیسے اپنی قوم چھتی تو چھتی جا کے دسن دے ری جواں ایس لئی ہم سانو جاندیو بھوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سرکارے حاضر ہوئے تے آخری ملاکات کی تی حضرت ملال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں انککھے ٹوہے دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کی تی کوئی رہت نہیں گیا انہاں دسیا گیا کہ بال رہ گیا انہاں اسی سواریاں دیکھ رہ گئے سواریاں کو اچھاڑا ہے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماان لگے کہ ہن تسی جاؤ تیو نو کال دے ہو مو روٹور گئے تے جاہت انہاں اس بالنو ہی آنکھل لگے کہ اسی طرح سرکار اللہ اور ہن کو نو بدیا ہو آیاں تے ہن توں انہاں جاہا کے ملنے اسلام کر لیا ہے انہاں تینے بیاد کیتا ہے مو روز منے نے نبی پاک تی سرکارے حاضر ہوئے تے انہاں چکاراں کو کی منگیاں دوڑھییں تو بکھا اے پیارے ادسان کے اگلی ویڈیوز